ایک میت کی نصیحت ایک بندی نے اپنے ماؤں سے پہلے یہ نصیحت کی اور کچھ باتیں لے کی وہ یہ ہے میں اپنے ماؤں پر افسوس نہیں کروں گی اور میں اپنے جسم کی کوئی پرباہ نہیں کروں گی پس مسلمان اپنے جو فرائد انجام دیں گے وہ یہ ہے مجھے اپنے کفروں سے جدا کر دیں گے مجھے نہ لائیں گے مجھے کفر پہلائیں گے مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک قبرستان تک پہنچائیں گے اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لئے اپنی مصروفیات اپنے مشغولیات اپنے کام سے فارغ ہو کر آئیں گے اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے اور ایک دن میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے میری چابیاں میری کتابیں میری سوکیٹ یا بیگز میرے جوتیں میرے چپل میرے کپلیں اور اس طرح اور اگر میرے گھر والے اگر متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے یاد رکھو کہ دنیا منز پر غم ہرگز نہیں کرے گی اور نہ یہ دنیا کی حرکت رکے گی اور تجارت و کاروبار چلتے رہیں گے اور میرا بذیبہ شروع ہو جائے گا جسے خیر لے لے جائیں غیر لے کے جائیں گے اور میرا مال بارزوں کے حوالے ہو جائے گا جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا کم ہو یا زیادہ خجور کی گھڑ لے کے چھل کے یا شگاپ کے برابر بھی ہو جو کن بھی ہوگا وہ بارزوں میں تقسیم کر دیا جائے گا بار دیا جائے گا اور سب سے پہلے میری ماؤں پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا اس لئے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے میت کہاں ہے اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے اور جب نمازی جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ میرا نام نہیں لیں گے اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے تو کہیں گے میت کو قریب کرو میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے اس وقت مجھے میرا نصب اور نا قبیلہ میرے کام آئے گا اور نہ ہی میرا نصب اور شورت کتنی پانیا دھوکی کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں پسائن زندہ انسان خوب جان لے کہ تجھ پر غم و امسوس تین طرح کا ہوتا ہے جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہ کر غم کا اظہار کریں گے تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز ہی تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور حسی مزاق میں مشغول ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ گہرہ غم گھر میں ہوگا وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا تیرے بچوں کا ہوگا تیرے بھائی کا ہوگا تیرے شوہر کا ہوگا تیرے بیٹے کا ہوگا تیری ماں کا ہوگا تیرے باپ کا ہوگا جو کہ ہفتہ دو ہفتہ یا دو مہینے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک ہوگا اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کی پنوں میں رکھ دیں گے لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا اور وہ ہے آخرت کا تُسے چھین چھین گیا تیرا جمال تیرا مال تیری صحت تیری اولاد جدا ہوگئے تُس سے مکان و محلات شوہر اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے آمال کے اور حقیقی زندگی کا آغاز ہو آش اور حقیقی زندگی کی شروعات ہوئیں اب سوال یہاں یہ ہے کہ تُو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اپنے آپ نے کیا تیاری کی ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تُو اعتمان کرے فرائض کا نوافل کا پوشیدہ صدقہ کا نیک کاموں کا رات کی نمازوں کا شاید کو تُو نجات پا سکے اگر تُو نے اس مقالہ تو اللہ کی یا اندھیانی میں مدد کی جب تو ابھی زندہ ہے تاکہ اس امتحانگاہ میں امتحان کا بعد ختم ہونے سے تجھے شرمند کی نہ ہو اور امتحان کا پرچا بغیر تیری اجازت کی تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے اور تُو اور تُو تیری اس یا اندھیانی کا اثر قیامت کے دل تیری آمال کے ترازوں میں دکھے گا اور یا دھیانی کرتے رہیے بے شک یا دھیانی مومنوں کو نفع دے گا میں یہ صدقہ کو کیوں ترجی دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں نیکوں میں نیکیوں میں نیکوں میں شامل ہو جاؤں یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا علماء نے کہا کہ میس صدقہ کی تمنہ اس لئے کرے گے کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم سباب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس لئے صدقہ کا ذرا سے کیا کرو بے شک مومن قیامت کے دل اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا اور اب اس بگ جو صدقہ کر سکتے ہیں کر لیں اور اس ویڈیو کو نصیت کے طور پر اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں